اسلام علیکم ناظرین آج سترہ ستمبر دوہزار اکیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تحریک انصاف کے ایک اہم ترین رہنمانے کس طرح وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑا سوال جو ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کیوں کر خاموش ہیں اور اس حوالے سے ایکشن کیوں کر نہیں لے رہے اس سے ثابت کیا ہوتا ہے ناظرین عمران خان صاحب سے تبدیلی کے مطالبے تو بہت کیے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ صورتحال ملائزہ کر لیں کہ اپوزیشن کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ فلان فلان اصلاحاتی بل میں ہمارا ساتھ دیں تو وہ اپنی طرح میم کا ایک پلندہ لے کر ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہماری یہ چونتیس تجاویز منظور کریں اس کے بعد ہم آپ کا ساتھ دیں گے یعنی اپوزیشن بلیک میلنگ کی سیاست کرتی ہے اور کچھ حد تک یہ سمجھ میں بھی آتا ہے دیفنیٹلی پاکستان کی سیاسی فضا میں اپوزیشن کی سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو ناکام کر دیا جائے لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جانگیر خان ترین صاحب تھے جانگیر خان ترین نے بھی 32-33 لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور مطالبات شروع کر دیئے یعنی جس کا بھی احتساب ہوگا جس پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا وہ اپنے مطالبات کا پلندہ جو ہے سامنے رکھنا پیش کر دے گا اور اس کے علاوہ کئی درجنوں ایسے واقعات موجود ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں صحافیوں کو دیکھ لیں آپ وقلاہ کو دیکھ لیں آپ الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں چہار سو مطالبات کی ایک ڈیمانڈ ہے اور پیرہ آپ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی ایک سال میں کیوں کر نہیں آئی خیر یہ موضوع سے ہٹ کر بات ہو جائے گی ناظرین چودری سرور صاحب جو ہیں وہ الگ پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں کئی بار میں اس حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں لیکن تین بار انہوں نے عمران خان صاحب کو بلیک میل کیسے کیا ہے ایک تو وہ شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں شریک ہوئے آج سے تقریباً سات سے آٹھ مہینے پہلے تو اس میں انہوں نے بہت تلخ باتیں کہیں پنجاب کے حوالے سے یہ اپنے منپسند وزیرعالہ لانا چاہتے ہیں چودری سرور صاحب اور اپنی انتظام یا تائینات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست تو ہے یہی نا پاکستان کی سیاست یہیں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ میرے مرضی کا ڈی آئی جی ہو میری مرضی کا ایس پی ہو میری مرضی کا تھانے دار ہو ایسے چو ہو میری مرضی کا ایسی ہو کمیشنر ہو ڈپٹی کمیشنر ہو تاکہ میری حکمرانی رہے میری انگلیوں پہ وہ ناشتہ رہے اور میری پالیسیوں کو وہ امپلیمنٹ کرتا رہے تو شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں انتہائی سخت باتیں کہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اور عثمان بزدار کے حوالے سے خصوصی طور پہ تو شاہ زیب خان زادہ صاحب نے کہا کہ بھئی آپ یہ باتیں جا کے عمران خان صاحب سے کیوں نہیں کہتے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یقینا میری یہ باتیں ٹی وی سکرینز پہ سن رہے ہوں گے اور اگر نہیں بھی سن رہے تو ان کے وزراء عمران خان صاحب تک ضرور یہ باتیں پہنچا دیں گے تو مجھے عمران خان صاحب سے براہ راست یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں اپنی باتیں آپ کے توسط سے ان تک پہنچا رہا ہوں ایک بات تو یہ کہ یعنی کہ آپ کا اختیار نہیں ہے وزیر اعلیٰ لگانا یہ اختیار میرا ہونا چاہیے دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ کل صحافیوں سے ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں گورنر چودری سرور نے صحافیوں کو مدعو کیا تھا اب غیر رسمی ملاقات میں دیفنیٹلی چائے شائے پیتے ہیں ہلکی پل کی گپ شپ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد یہ سٹوری چھپ جاتی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں کہ چودری سرور صاحب سے صحافیوں کی کیا باتیں ہوئی ہیں تو اس میں انہوں نے باقاعدہ عمران خان صاحب کو چار شیٹ کیا ہے اور پنجاب حکومت کو چار شیٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے نوے دنوں میں کرپشن ختم کرنے کے دعوے کیے تھے وہ دعوے کہاں چلے گئے اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تین سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلا چور ماضی کے حکمران چور فلا ڈاکو فلا منی لانڈرر تو تین سال آپ نے یہ اراغ علاپہ لیکن نتائج اس کے برعکس آ رہے ہیں اور اب عوام یہ نیریٹیو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم عوام میں اگر الیکشن میں جائیں گے تو ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ فلا چور ہیں فلا ڈاکو ہیں فلا منی لانڈرر ہیں فلا نے ملک کو لوٹ لیا ہے برباد کر دیا ہے اب یہ بیانیاں نہیں چلے گا اب عمران خان صاحب کو قوم کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور اس کے علاوہ آگے چل کر وہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت نے غلط فیصلہ کیا ہے میں ذاتی طور پہ چیف الیکشن کمیشنر کو جانتا ہوں وہ بڑے اپرائٹ کمیٹڈ پروفیشنل اور آنسٹ مین ہیں اور حکومت کو اس طرح کی معاذرائی نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ایک نیا خاکہ پیش کیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ انتہائی بھونڈا اور مزاق کے مترادف ہے میں نے تجاویز دیتی لیکن میری تجاویز کو مسترد کر دیا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں شکست ہوئی ہے اس لیے ہوئی ہے کہ کرپشن کا راج ہے لا قانونیت کا راج ہے بدانتظامی کا راج ہے ہم لوگ بیجتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دفتروں میں جاتے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا لیکن جب دس ہزار روپے رشوت پکڑا دی جاتی ہے تو پھر ان کا کام ہو جاتا ہے یعنی کہ ہر دفتر میں کرپشن کا راج ہے اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے حوالے سے تین ہفتے پہلے میں بتا چکا تھا لیکن یہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہیڈ کو کوئی فرصت ہی نہیں ہے یہ باتیں کی ہیں علیم خان کی تعریف کی ہے کہ علیم خان ایکٹو نہیں تھے اس لیے کنٹونمنٹ انتخابات ہم آر گئے یعنی عمران خان صاحب اب علیم خان کی منتے ترلے کرے اور علیم خان کو وزیرالہ پنجاب بنائیں اصل مسئلہ یہ ہے یہ ہے بلیک میلنگ کے سیاست اور اس کے علاوہ ناظرین تیسرا واقعہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے لنچ کا احتمام کیا تھا اس میں چودری سرور صاحب اور عمران خان صاحب موجود تھے تو چودری سرور صاحب نے یہی باتیں کی ہیں عمران خان صاحب سے علیم خان کے حوالے سے وزیرالہ لگانے کے حوالے سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے اس کے علاوہ شکو شکایات کے انبار لگا دیئے تھے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا فلاں فلاں تو عمران خان صاحب نے انہیں سائیڈ پہ کر دیا تھا کہ آپ سائیڈ پہ ہٹ جائیں جب انہوں نے بہت زیادہ باتیں کرنے شروع کر دی اب جمہوری پارٹیوں میں ناظرین تنقید ہوتی ہے لیکن یہ برائے راست پارٹی کے چیئرمین کا اختیار چیلنج کرنے کے مترادف ہے آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں آپ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر ان کی اتارٹی کو چیلنج کرتے ہیں آپ شاہزیب خان زیادہ کے پروگرام میں جا کر ان کی اتارٹی کو چیلنج کرتے ہیں آپ صافیوں کے ساتھ غیر رسمی ملاقات کر کے اخبارات میں سٹوریت چپوا دیتے ہیں اس طرح عمران خان صاحب کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کے تمام طرف فیصلے غلط ہیں آپ نے غلط دعوے کیے تھے کرپشن ہے لا قانونیت ہے اور اس لیے ہے کہ ہمارا وزیرعالہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں لگ رہا تو یہ اختیار پارٹی کے چیئرمین کا ہوتا ہے آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں لیکن ان سے یہ فیصلہ تبدیل کروانے کا اختیار آپ نہیں لے سکتے آپ پارٹی چیئرمین نہیں بن سکتے یہ ہے بلیک میلنگ کی سیاست اور یہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اندرون خانہ خبر ہو چکی ہے کہ یہ الگ پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب خود ایکشن کیوں نہیں لے رہے ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے اور عمران خان صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کرنے آپ نے الگ پارٹی بنانی ہے آپ نے جتنے بندے میرے توڑنے ہیں آپ توڑنے ہیں یہ بندے توڑنے تک پہ آ گئے ہیں تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے جس نے آپ کو گورنر بنایا جس نے آپ کی عزت افضائی کی اور اس کے علاوہ دوسری وجہ ناظرین یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت نہیں کرتے پوری کی پوری رپورٹیں عمران خان صاحب کے پاس میں وجود ہیں کہ اگر وزیراعالہ پنجاب علیم خان کو گورنر چودی سرور کے کہنے پر نہیں بنایا جاتا یا ویسے ہی نہیں بنایا جاتا تو اس کے بعد یہ الگ ہو جائیں گے اور کچھ بندے توڑ کے بھی لے جائیں گے اس کے بعد وجود بھی عمران خان صاحب اس لیے ایکشن نہیں لے رہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جمہوری ذہن نہیں رکھتے تنقید برداشت نہیں کرتے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ جمہوری ذہن رکھتے ہیں سیاست کا علم رکھتے ہیں اور جلد بازی میں اور غصے میں آکے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اور ان کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے کیونکہ کل کو یہ راگل اپنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں ہم نے پارٹی کے لیے کیا کیا کتنے پیسے لگائے اور اس کے باوجود بھی جو انہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا علیم خان صاحب بھی کچھ بندے توڑنا چاہتے ہیں اور ایک نئی پارٹی جو وجود میں آنی ہے الیکشن سے پہلے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ دونوں کا یہ پلان ہے اتنے بڑی سازش کے باوجود بھی عمران خان صاحب صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں اور انہیں خود پارٹی سے نہیں اٹھا رہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں وقت کا انتظار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کس حد تک جانے کے لئے تیار ہیں ناظرین یہ آج کی خبر تھی فیل وقت آج کی اس ویڈیو میں اتنی وقتن فوقتن انشاءاللہ آپ سے نشست کا اعتمام ہوتا رہے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ